ہماری یہ کہانی شروع ہوتی ہے سولہ سو نوے اسوی سے یہ بہت دور تھا جب پورے یورپ میں ایک عجیب قسم کی توہم پرستی اپنے پورے عروج پر تھی آج کا محضب تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ یورپ اس وقت ایک جنونی شدت پسندی سے گزر رہا تھا چودہ سو تیس اسوی سے لے کر اٹھارہ سو تیس اسوی تک یورپ میں ایک لاکھ عورتوں کو چڑیل ہونے کے شبہ میں قتل کر دیا گیا تھا اس سارے عمل کو چرچ کی پشت پناہی حاصل تھی عموماً جس عورت پر چڑیل ہونے کا شک گزرتا اسے بغیر کسی تحقیق یا ثبوت کے فانسی پر لٹکا دیا جاتا یہ اسی زمانے کی بات ہے انگلستان کے ایک دور دراز قسمے میں ایک تنہا بوڑی عورت رہتی تھی جس پر چڑیل ہونے کا الزام لگایا گیا تھا اس عورت کا نام میسیز مدر سول تھا اس عورت کے گھر کے قریب بھی ایک بہت بڑی حویلی تھی جس کا نام کاؤسٹرنگم ہال تھا اس حویلی کے مالک کا نام سر میتھیوز تھا اس حویلی کے سامنے ایک بہت بڑا پیڑ اگا ہوا تھا جس کی شاخیں اس حویلی کی دیواروں کو چھوٹی تھی اب اگر آپ اس قسمے میں کاؤسٹرنگم ہال میں جائیں تو آپ کو یہ درخت نہیں ملے گا یہ کہانی اسی درخت سے متعلق ہے سر میتھیوز ایک دولتمند جاگردار تھا اس نے کئی دفعہ اپنے دوستوں سے ذکر کیا کہ جب بھی پورا چاند ہوتا ہے تو اس کی حویلی کے پڑوس میں رہنے والی عورت میسیز مدر سول اس کے گھر کے باہر اگے ہوئے بڑے سے پیڑ پر چڑ جاتی ہے اس کے ہاتھ میں ایک عجیب قسم کا چاکو نمہ ہتھیار ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ پیڑ کی شاخوں کو کاٹنے کی کوشش کرتی ہے اور اس سارے کام کے دوران میں وہ مسلسل کچھ نہ کچھ بڑھ بڑھاتی بھی رہتی ہے ایک بار سر میتھیوز نے اس عورت کو بکارا اور اس کے پیچھے بھی لپکا جب وہ اپنے بیٹروم سے نکل کر درخت تک پہنچا تو میسیز مدر سول درخت سے اتر کر اپنے گھر کے پچھوڑے میں غائب ہو گئی سر میتھیوز نے اس کے گھر کا دروازہ کٹ کٹ آیا تو وہ شب خوابی کے لباس میں ملبوس نیند سے بوجھل اپنی آنکھیں مسلتی ہوئی دروازے پر نمدار ہوئی جب سر میتھیوز نے اس سے اس کے عمل کی وزاعت چاہی تو وہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی ایسا کیسے ممکن ہے میں تو کئی گھنٹے سے اپنے کمرے میں سو رہی تھی اس کی بات سن کر سر میتھیوز حیران رہ گیا اور چپ چاپ اپنے گھر واپس آ گیا اگلے روز جب اس نے اس واقعے کا ذکر اپنے دوستوں کے سامنے کیا تو سب کی متفقہ رائے یہی تھی کہ یہ عورت جس کا نام مدرسول ہے یقیناً جادوگرنی یا چڑیل ہے اسے مار دینا چاہیے اب سارا گاؤں مدرسول کے خلاف ہو چکا تھا فورنچرچ سے رابطہ کیا گیا اور مدرسول کو فانسی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ورنے سے پہلے مدرسول چیختی رہی چلاتی رہی مدد کے لیے پکارتی رہی اپنی بے گناہی کی دعائی دیتی رہی مگر وہاں اس کی سننے والا کوئی نہ تھا سب صرف فیصلے پر عمل کرنے والے تھے اس کو سر میتھیوز کے گھر کے باہر اگے ہوئے اسی پیڑ کی ایک موٹی سی شاخ پر لٹکا کر فانسی دے دی گئی مرتے وقت اس نے جو آخری الفاظ ادا کیے وہ بہت عجیب تھے اس نے کہا آج کے بعد اس گھر میں کوئی مالک نہیں رہے گا سب مہمان رہیں گے مدرسول کو تو فانسی دے دی گئی مگر فانسی کے بعد سر میتھیوز کو ایک بیچینی اور جرم کا احساس ہوا اس نے اپنے دوست میٹر واکر سے اپنی اس پشیمانی کا اظہار کیا تو وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا پریشان مت ہو تم نے بالکل ٹھیک کام کیا ہے مجھے یقین ہے کہ وہ ایک خطرناک عورت تھی واکر کے ان الفاظ سے سر میتھیوز مطمئن ہو گیا اسی شام سر میتھیوز اور واکر باتیں کرتے ہوئے حویلی کے باغ میں ٹہل رہے تھے شام کا دھندل کا کہہ رہا ہوتا جا رہا تھا اچانک سر میتھیوز نے اس بڑے درخت کی طرف اشارہ کیا اور تقریباً چیختے ہوئے بولا یہ کونسا جانور ہے جو اس درخت سے نیچے اتر رہا ہے یہ بہت عجیب لگ رہا ہے واکر نے فوراً اس درخت کی طرف دیکھا مگر اسے کچھ دکھائی نہ دیا سر میتھیوز پھر چلایا غور سے دیکھو اس کی چار ٹانگیں ہیں واکر نے ہستے ہوئے کہا ہر جانور کی چار ٹانگیں ہی ہوتی ہیں اس میں نئی کیا بات ہے سر میتھیوز چلا کر بولا تم شاید مزاق سمجھ رہے ہو وہاں سچ مچ کوئی جانور ہے واکر نے اسے تسلی دی اور کہا کوئی بھی نہیں ہے سر میتھیوز تمہیں وہم ہوا ہے شام کے اندھیرے میں درخت اور جھاڑیوں کے سائے کی وجہ سے اور واکر کو شب بخیر کہتا ہوا حویلی کے اندر چلا گیا واکر اپنے گھر کی درف چل پڑا اگلی صبح جب سر میتھیوز اپنے معمول کے خلاف پورے چھے بجے اپنی خوابگاہ سے باہر نہ آیا تو اس کے ملازمین کو بہت حیرت ہوئی انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا چھے کے بعد ساتھ اور پھر جب آٹھ بچ گئے تو انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور کچھ گھڑ پڑھ ہیں سر میتھیوز کے کمرے کا دروازہ بھی تک بند تھا کئی بار دستک دینے کے بعد بھی جب اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے ان کا خدشہ درست تھا سر میتھیوز کا بے جان جسم بیٹ پر پڑا تھا مردہ اور مکمل سیاہ پورے جسم پر کوئی زخم یا نشان نہیں تھا کمرے میں سب کچھ حسبے معمول دکھائی دی رہا تھا سوائے اس کے کے کھڑکی کھلی تھی ملازمین کو پہلے تو زہر کا شبہ ہوا لیکن جس ڈاکٹر کو بلایا گیا اسے ایسی کوئی چیز نہیں ملی اور وہ سر میتھیوز کی موت کی کوئی حقیقی وضاحت پیش نہ کر سکا جب سر میتھیوز کے دوست وکر کو اس حادثے کی اطلاع ملی تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کاؤسٹرنگم ہال کی طرف بھاگا اسے سر میتھیوز کے سرانے کتاب پڑی نظر آئی یہ کتاب شاید سر میتھیوز ہونے سے پہلے پڑھ رہا تھا اس میں ایک خاص صفحے پر نشانی لگی ہوئی تھی وکر نے جب اسے کھولا تو سب سے پہلے جس عبارت پر اس کی نظر پڑی وہ لرساہ دینے والی تھی وہاں لکھا تھا اسے کاٹ دو وکر ان الفاظ کے محنی سمجھنے سے کاثر تھا سر میتھیوز کی خوابگاہ کو تعلی لگا دیا گیا تھا اور یہ کمرہ اگلے چالیس سال تک بند رہا اب اس حویلی کا مالک سر میتھیوز کا پوتا سر ریچرڈز تھا وہ اسی حویلی میں مقیم تھا آج کل وہ اس قدیم آبائی حویلی کے کچھ حصوں کی تعمیر و مرمت اور تازین و آرائش میں مصروف تھا اس نے گھر کے قریب مقامی چرچ کو بھی وسیع کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش پیدا ہو سکے اس غرص سے چرچ سے ملحق قبرستان کا کچھ حصہ بھی استعمال کرنا پڑا جگہ حاصل کرنے کے لئے قبرستان میں موجود کچھ قبروں کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ ہوا انہی قبروں میں ایک قبر میسز مدر سول کی بھی تھی وہی عورت جسے سر میتھیوز کے زمانے میں چوڑے لیا جادوگرنی قرار دے کر فانسی پر چڑھا دیا گیا تھا اس قبر کے کھلنے کی خبر سن کر گاؤں کے لوگ پر جوش ہو گئے انہوں نے یہ ساری کہانی سن رکھی تھی اسی لئے وہ اس کو دیکھنے کے لئے امٹ پڑے مگر جب میسز مدر سول کی قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ وہ قبر خالی تھی بلکل خالی نہ جسم نہ ہڈیاں نہ خاک ہر کوئی اس انہونے واقعے پر چکرا کر رہ گیا سب سے زیادہ حیرت اور پریشانی سر ریچرڈز کو تھی اس رات وہ اپنے کمرے میں پوری طرح سو بھی نہ سکا تمام رات عجیب سی بیچینی رہی اسے یوں لگا جیسے کوئی اس کا گلہ دبا رہا ہو سانس سینے میں گھٹی محسوس ہوئی کبھی یوں لگتا جیسے کمرے میں کوئی موجود ہو پردے اپنے آپ بغیر ہوا کے ہلنے لگتے سہری کے قریب اس کی آنکھ لگ گئی پردے چونکہ اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے تھے اس لئے جلد ہی سورج کی کرنوں نے سر ریچرڈز کو نین سے بیدار ہونے پر مجبور کر دیا رات بھر کیس بیچینی کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا کمرہ تبدیل کر لے گا اور کسی پرسکون کمرے کو خوابگاہ کے طور پر استعمال کرے گا اس نے اپنے ایک ملازم سے ایک بہتر کمرہ چننے میں مدد کرنے کو کہا اس نے اس وسیع و عریض حویلی کا ہر کمرہ دیکھا مگر کوئی کمرہ اسے پسند آیا کوئی بہت تھنڈا تھا تو کسی میں گھٹن تھی کسی کی کھڑکیاں مرضی کے مطابق نہ تھی تو کہیں شور بہت تھا ہر کمرے کو دیکھتے ہوئے آخر کار وہ اسی تعلیٰ لگے ہوئے کمرے کے سامنے پہنچ گیا جسے چالیس سال پہلے تعلیٰ لگایا گیا تھا اور آج تک دوبارہ کھولا نہیں گیا تھا یہ اس کے دادا کی خوابگاہ تھی اس نے اپنے ملازم کو حکم دیا کہ اس کمرے کا تعلیٰ کھولو یہ سنتے ہی ملازم بدک کر چند قدم بیچے ہٹ گیا یہ ملازم اس کے دادا سر میتھیوس کے زمانے کا تھا اس نے اسے تعلیٰ نہ کھولنے اور اندر نہ جانے کے لیے قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی مکر ریچرڈز نہ مانا ملازم نے کہا سر آپ کے دادا کی موت کے بعد سے کسی نے اس دروازے کو کبھی نہیں کھولا اس کے علاوہ وہ منوس پیڑ کھڑکی کے بلکل باہر ہے یہ درخت اس گھر کے لیے بہت بدقسمت ثابت ہوا ہے ملازم نے وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی مگر سر ریچرڈز نے اس کی ایک نہ سنی ملازم کی ہاتھ سے چابی لی اور خود دروازہ کھول کر اندر چلا گیا اسے اندر کچھ بھی غیر معمولی محسوس نہ ہوا اس نے اپنے ملازم کو مخاطب کیا اور کہا جیمز یہاں کوئی غیر معمولی بات نہیں اور کمرے کی کھڑکی کھول دی جب اس نے ایسا کیا تو دیکھا کہ درخت کتنا لمبا اور سیاہ تھا اس کی شاہیں کمرے کے اندر تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی سر ریچرڈز نے ملازم سے کمرے کی صفائی کرنے کو کہا اسی لمحے بیرونی دروازے پر گھنٹی بجنے کی آواز اپری شاہد کوئی ملاقاتی آیا تھا سر ریچرڈز نے مہمان کو وہیں بلانے کی ہدایت کی ایک ملازم ملاقاتی کو اس کمرے میں لے آیا جہاں سر ریچرڈز کھڑا پرانی پینٹنگز اور دادا کی کتابیں دیکھ رہا تھا آنے والے نے کہا سر ریچرڈز بے وقت مداخلت کے لیے معذرت چاہتا ہوں میرا نام ویلیم واکر ہے میرے دادا آپ کے دادا کے دوست تھے میرے پاس آپ کو پہنچانے کے لیے کچھ کاغذات ہیں سر ریچرڈز نے کہا آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی پھر وہ اپنے ملازم جیمز سے کہنے لگا میرے کپڑے اور دوسری چیزیں اس کمرے میں پہنچا دو آج سے میں یہی سویا کروں گا اس کے بعد سر ریچرڈز اپنے مہمان ویلیم واکر کو لے کر ڈرائنگ روم میں چلا گیا وہاں اس نے اپنے مہمان کی مشروب سے توازو کی اور خود وہ کاغذات دیکھنے لگا جو ویلیم واکر اس کے لیے لے کر آیا تھا ان میں سے اسے سر میتھیوز کی پرسرار موت کے دن کے بارے میں واکر کے بنائے ہوئے کچھ نوٹس ملے اچھا اچھا سر ریچرڈز نے مسکراتے ہو کہا کتنا دلچسپ ایسا لگتا ہے کہ میرے دادا کی کتاب نے ان کی موت کے دن ایک مشورہ دیا تھا اور آپ کے دادا نے سوچا کہ یہ خوابگاہ کی کھڑکی کے باہر اس پرانے درخت کے بارے میں ہو سکتا ہے اسے کاٹ دو یہ اس کتاب نے ان سے کہا یہ وہ پہلے الفاظ تھے جو آپ کے دادا نے میری دادا کی موت کے دن اس کتاب میں دیکھے تھے ویلیم واکر نے پوچھا کیا آپ کے باس اب بھی وہ پرانی کتاب موجود ہے سر ریچرڈز نے فوراں ویلیمز کو بلا کر ہدایت کی تو وہ یہ پرانی کتاب سر میتھیوز کی خوابگاہ سے تلاش کر کے لے آیا کتاب کی دھول مٹی جھاڑ کر اسے صاف کیا گیا اب سر ریچرڈز نے کہا چلو میں بھی اب اسی طرح کرتا ہوں جیسے آپ کے دادا واکر نے کیا تھا میں اسے کسی بھی سفے پر کھول کر پہلے الفاظ پڑوں گا یہ کہہ کر اس نے کتاب کھولی اور اس کی نظر ان الفاظ پر پڑی تم مجھے صبح ڈھونڈو گے اور میں یہاں نہیں ہوں گا سر ریچرڈز یہ الفاظ پڑھ کر سوچ میں پڑ گیا اسے خیال گزرا کہ یہ الفاظ درخت کے بارے میں ہیں اس لیے اس نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ اگلے دن اس درخت کو کٹ دیا جائے لیکن سر ریچرڈز اس درخت کو کٹتے ہوئے دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہا اس رات ٹھیک آدھی رات کو ایک عجیب اور خوفناک جانور سر ریچرڈز کے بسر سے چھلانگ لگا کر اترا اور خاموشی سے کھڑکی کی طرف بھاگا وہ اس پرانے اور بڑے درخت کی سایدار شاخوں میں غائب ہو گیا ایسے ہی جیسے اس کے دادا کی لاش ملی تھی مردہ اور مکمل طور پر سیاہ پڑی تھی جب ویلیم باکر کو سر ریچرڈز کی موت کی خبر ملی تو اس کے ذہن میں فوراں کل والے حفاظ ابرے جو سر ریچرڈز نے کتاب میں پڑے تھے تم مجھے صبح ڈھونڈو گے اور میں یہاں نہیں ہوں گا وہ فوری طور پر کاسٹرنگم حال پہنچا جہاں ریچرڈز کا سارا خاندان اور ملازمین کا حجوم پرانے درخت کے گرز جمع تھا جیمز نے وضاعت کی اور کہا سر ریچرڈز کا آخری حکم یہ تھا کہ ہمیں اس درخت کو کاٹ دینا چاہیے اور پھر دھیمی آواز میں کہنے لگا اور اس درخت کے بارے میں بہت کچھ عجیب ہے جناب یہ کھوکلا ہے شاید اس کے اندر کوئی جانور رہتا ہے شاہوں کے قریب اس کے تن میں ایک بڑا سا سراخ ہے باغبان نے اپنی سیڑی درخت کے ساتھ لگائی اور اندر دیکھنے کے لیے اوپر چڑ گیا جیسے ہی اس نے سراخ سے اندر جھانکا اس کے چہرے پر خوف چھا گیا اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری نیچے سے دیکھنے والے بہت سے لوگ چیخ سن کر بھاگنے لگے باغبان خود سیڑی سے گنا اس کے جلتوی مشل کھوکلے درخت کے اندر جا گری درخت کے اندر آگ بڑا کٹھی درخت تیزی سے جلنے لگا حجوم نے دیکھا کہ ایک عجیب الخلقت جانور درخت سے نکل کر تیزی سے ایک طرف بھاگنے لگا اس کی شکل اور جسامت کو دیکھ کر لوگ خوف سے چیخنے لگے یہ جانور ایک بہت بڑی مکڑی کی طرح نظر آتا تھا اس کا قد ایک آدمی کے سر کے برابر تھا اور اس کے بالوں پر سفیدی چھائی ہوئی تھی دیکھتے ہی دیکھتے ویسا ہی ایک اور جانور اس کھوکلے تنے سے نکلا اور پہلے کے پیچھے بھاگا کسی نے چلا کر کہا دیکھو ایک اور ہے دوسرا کوشش کرتے دیکھتے رہے اور پھر انہیں لاتھیوں سے مار ڈالا آخرکار آگ بجھ گئی اور ویلیم واکر ملازم جیمز اور کچھ بہادر لوگ جلے ہوئے درخت کے اندر دیکھنے لگے وہاں انہیں کسی انسان کی ہڈیاں ملیں ڈاکٹر نے اس کا معینہ کرنے کے بعد بتایا کہ یہ ایک عورت کی لاش تھی جس کی موت اٹھ سولہ سو نوے اسوی کے لگ بگ ہوئی تھی یہ وہی سال تھا جب میسز مدر سول کو فانسی دی گئی تھی موسیقی